عابد راجو مختلف عما عابد راجو ختیجہ عابد راجو میاں علی اشفاق میں ریپیسنٹ کر رہا ہوں میں ریپیسنٹ کر رہا ہوں لائر ہوں میاں علی اشفاق 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 اگر اب تک دیا جن بایا کیا ساری رسپونس بیلٹی ورد واعمال سکسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس موسیقی موسیقی سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام علیکم اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ اس بدقسمت بکوے کو جو کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلک میں بے اسمار بکوار ہوتے رہتے ہیں لیکن اس بکوے بھی کچھ خاص چیزیں ہیں جو کچھ خاص پہلو ہیں جو آپ کے سامنے لائے جائے گے آپ اور امید کرتا ہوں کہ جتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ میڈیا اس ساری پریس کانفرنس کو کور کرنے آیا ہے بلکل اسی طرح جی جی میں آ رہا ہوں اس پہ جی جی میں آ رہا ہوں اس پہ میں صرف شکریہ دا کرتا ہوں اس کی بار میری امید یہ ہے کہ اس کو بلکل اسی طرح ہی برادکاسٹ بھی کیا جائے گا اس پہ سلسرشپ بھی جو اسا نہیں کی جائے گی اور اس کو بربون کبرے جو ہے وہ صرف یہی پہ نہیں ہوگی کیمرہ کی صورت میں بلکہ اس کو پوپرلی فل برادکاسٹنگ جو اس کا رائد ہے اس کو کوئے کا یہ نیوز ہے اس کو آپ کریں گے میرا نام میاں علی اسفاق ہے میں پیشہ کے اعتبار سے وقیل ہوں اس کیس میں میں دو مختلف فریقین کو ریپیزنٹ کر رہا ہوں جو کہ کسی حب تک کو ریلیٹڈ ہے آپس میں میں سب سے پہلے ریپیزنٹ کر رہا ہوں عزمہ خان کو جو ان کے ساتھ بدقسمت حکوہ ہوئے اس مقدمے میں ان کی اتظامی اور عدالتی لحاظ سے میں قانونی معاملت نیوزہ کروں گا اور دوسرا میں مزید ریپیزنٹ کر رہا ہوں بیریسٹر حسان خان نیازی کو اسی بدقوے سے متعلقہ آمنہ عثمان ملک جو کہ عثمان ملک صاحب کی بیگرم ہے انہوں نے اپنا ویڈیو کلپ جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے بیریسٹر حسان خان نیازی کی طرف سے بھی ایف آئی اے میں ایک لیگل پروشیڈنگ مقدمہ درج کرانے کی نیت سے انڈر دی سائیبر پروشیڈنگ انڈر دی پریونسن آف سائیبر کرائیم ایک ٹو راکل سکسٹین میں کاروائی دنسا کرنے جا رہا ہوں تو میرا سکیٹس جو ہے وہ اس سارے آپ کے سامنے دو مختلف لوگوں کے وقیل کی ہونے کی حصے سے ہے اب میں آجاتا ہوں اس کے مختلف پہلوں پر آپ کے سامنے یہ سوشل فیڈیا سے جنسا ہے وہ چیز ہائیلٹ ہوئی ہے کل اور کار ایک مقدمہ رات کو درج ہوا ہے فائل جنسا ہو دینے رات لاہور پولیس لاہور میں دیفنس سی پولیس ٹیشن میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے جو کہ پاکستان میں لاکھوں نہیں بڑھ کے کروڑوں لوگوں نے اپنی آواز بلند کی ہے اور وہ کس صورت میں کی ہے اور وہ کس صورت میں پبلک نے کی ہے کہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ لیگ کی گئی ہے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ویڈیوز بینیں موجود ہیں عثمان خان اور ہما چونکہ ویٹم یہ ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس بکوے کی ویڈیو یہ بنا لیں یا اس گھر میں ان کے ساتھ جس گھر میں ان کی اپنی بحث گاہ پر ان کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا سوائے جنسا عثمان ملک ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کی طرف سے ان کے کسی ملازم نے یا ان کے کسی جانبے والے نے کوئی اسی ویڈیو بنائی ہو تو ویڈیو جنسا وہ بنی ہے جن لوگوں نے اس گھر میں دیدہ دلیری کے ساتھ اٹیک کیا ان کی طرف سے اور ویڈیو کی جو لیکی جائے لوجیکلی اور سنسپلی یہ بھی صرف انہی کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے چلیں اللہ بلا کرے جس نے ویڈیو بنائی ہے اور اللہ بلا کرے جس نے ویڈیو آگے فردر پبلکلی بروڈکاست کی ہے اور اس کے بعد لاکوں نہیں بلکہ پاکستان کی کروڑوں عوام نے نیشنلی انٹرنیشنلی اس کو دیکھا اور پبلک سے بہتر جاج کوئی نہیں ہے اگر جو پبلک نے دیکھا اس کی بنیاد پر پبلک نے اپنا ایک اپنی میک اپ کیا اس کی بنیاد پر ہی جنسا ہے وہ ہمارا بڑی مشکل سے نام انکین طریقے سے اس میں ویڈیو میں بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے موقع پر آگے جنسا ہے وہ اس کو فردر فبرش دی اور ان کی وجہ سے بھی ہمیں اپنی حکرسائی میں آسانی پیدا ہوئی ہے اور مقدمہ درج ہو گیا اب میں آجتا ہوں آپ کو مقدمہ کی تفصیلات کے بارے میں مقدمہ جنسا ہے رات کو درج ہوئے چار سو ترتالیس تور فورٹی تری اف لیگ ٹوئنٹی پولر سٹیشن ڈیفنس سی مقدمہ میں دفعہ جو لگائی گئی ہیں جن لوگوں نے اس گھر میں اٹیک کیا گیا ہے وہ تین نامزد تین نامزد لوگ ہیں جو تینوں فیمیلز ہیں ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا اور ان کی رشداریاں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جرم کی نویت جو اس وقت مقدمہ میں دائم کی گئی ہے وہ بتا دیتا ہوں مقدمہ میں سب سے پہلے دفعہ نائی گئی ہے فور فیفٹی ٹو سیکشن فور فیفٹی ٹو آف تا پاکستان پینو کورٹ وہ ڈیف کرتا ہے ہاؤس پس پاسر کے ساتھ کہ آپ کسی بھی دوسرے کسی بھی دوسرے شخص کے گھر میں بغیر اجازت کوئی بھی جرم کرنے کی نیت سے اگر داخل ہو جائے اور زبندستی داخل ہوں اس کی کنسنٹ کے بغیرہ تو یہ پاکستان پینو کورٹ کی دفعہ اٹریکٹ کرتی ہے اس پوری ویڈیو میں جو ہمارا ایویڈنس ہے اس کیس کا اور چوڑے آج کا دور ہے موڈرن کھلسنگ کا اور موڈرن انیسٹیگیشن کا تو یہ جو ویڈیو ہے یہ تو اس میں کوئی دنجائش نہیں کہی جبکہ رات کو آمنہ عثمان ملک کی سٹیٹمنٹ آگئی ہے کہ ہم وہاں پہ گئی ضرور تھی ہمارا موٹر جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا تو انہوں نے اس کرائم سین پہ جس تو ہم کرائم سین کہتے ہیں اس گھر میں اپنی موجودگی جو ہے وہ تو کنفس کر لی ہے اٹریکٹ کر لی ہے کہ وہ زبردستی بغیر اجازت کے اس گھر میں وہ داخل ہوئی ہیں لیکن ان کا ساسا کہنا یہ تھا کہ ان کے مطابق یہ ان کا ورشن ہے کہ یہ گھر ان کے خاند گئے آپ کے پاس میں آپ کو گھر کا نمبر دے دیتا ہوں آپ سارے پبلک آفیسز تک آپ نے یہ تصدیق اور تفتیش اور تحقیق کرنی ہے کہ کیا یہ گھر ذاتی ملکیت ہے عثمان ملکی میرا ورشنس پہ یہ ہے کہ نہیں ہے کیا اس گھر کے قرائدار کا نام عثمان ملک ہے بلکل ایسا بھی نہیں ہے چونکہ میرے پاس ایگریمنٹ ہے چونکہ میں تفتیش میں پولس کو جانسا ہے وہ سابیٹ کرنے گا تو یہ ان کا کلیم کہ ہم وہاں پہ گئی ہیں اور میرے گھر میرے ہسپنٹ گئے یہ بلکل بوگس کلیم ہے یہ اس پہ کوئی ایسی داکومنٹری ایویڈنس پرپرٹی کی آنرشپ یا اس کی رینٹ ایگریمنٹ سے مطلقہ ان کے نام پر نہ آئے تو یہ کہ ان کے دعوے کی نفی ہے لیکن میں آپ کو بہت بتاتا چلوں کہ انہوں نے یہ ایڈمنٹ کر کے کہ یہ موقع پر گئی ہیں لیکن گھاروں کے ہسپنٹ کا تھا میں نے ایک بڑ کے لیے یہ بھی تصور آپ کی خیال کر لوں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کے ہسپنٹ کا بھی گھار ہو تب بھی وہ اس گھار میں داخل ہونے کی مجاز نہ ہے زبردستی برکل بھی میں قانونی پوزیشن بتاتا درود یہ میرا برشن نہیں ہے لیکن برشن میں اپنا لے کے آ رہا ہوں یہ گھار میں عزمہ رہ رہی ہیں کہیں بہت لبے عرصے سے نہ صرف یہ کہ گھار کو عزمہ خان کے پوزیشن میں ہیں بلکہ یہ رہاں میں ان کی ریجسٹرڈ پریزنس جو انسی ہے کاغذاتی سورج میں اور ادر وائز کی جو انسا موجود ہے اور آپ اسی اسی سسٹیم میں جو ان کے نیبرز ہیں ان کی انڈیپنڈنٹ سٹیٹمنٹ کی ویریفکیشن کی میڈیا جاگے کر سکتا ہے جو کہ ہم بات عزم پولیس کو کرائیں گے تو پہلا جورم تو یہ ہے جی کہ یہ چار سو باؤن پی پی سی جو ان سے رگا ہے جس میں انہوں نے اپنی پریزنس مان لیا تو یہ جو جورم کا اقرارت جورم ہو گیا اس کی قانون میں ساتھ ساتھ سزا ہے اور یہ ایک نون بیلیبل افینس ہے اس طرح کے مقدمات میں جب اس طرح کے اتنی سالٹ ریلائیبل اور ویریفائیبل ایویڈنس ہو اور اتنی واضح ایویڈنس ہو تو عام حالات میں کیونکہ یہ ایک خاص نوعیت کا مقدمہ ہے اس پہلوں کو بھی نظر ڈالیں گے کیوں خاص ہے لیکن عام حالات میں پولس پانچ گنٹس آیا نہیں کرتی اور جو جن لوگوں نے جرم کیا ہو اس کو ان کو گرفتار کرتی ہے لیکن تاہر ہمارے علم میں نہ ہے نہ ہی کسی میڈیا کا بائیہ میں کوئی میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو اس کی تصدیق کر دیں کہ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی کری ہے یہ اس مقدمے کا پہلا آفینس ہے بیل بھی کوئی نہیں کر رہا ہے جی بیل بھی نہیں کر رہا ہے آپ درست کہہ رہے ہیں آج کوئی بیل نہیں آج عدالتی ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ اس مقدمے میں زمانت قبل گرفتاری رنس ہے وہ سیشن کوڑ لاہور سے نہیں کر رہی اچھا دوسرا اس میں جرد نہیں ہے فور پرٹی سیون پاکستان پینو کوڑ یہ مس چیف کے حوالے سے ہے کہ کسی گھر میں یا کسی بھی جگہ پر آپ توڑ پھوڑ کریں اگر آپ یہ ویڈیو کا آپ لوگوں نے تمام لوگوں نے لازمی طور پر بہت ہر چائزہ لیا ہے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ خواتین آپ کے سمجھے پڑے گلدانوں کو اور گھر میں جو ویلیوبل پروپٹی ہے اس کو توڑ پھوڑ رہی ہے تو اگر آپ صرف اس کی ویڈیو ایویڈنس کی ریلائیبیلٹی پہ جب تک کہ وہ پیشن مارک نہیں کرتے کہ یہ جیلی ہے یا فرضی ہے یا یہ ایڈیڈٹ ہے یا یہ آلٹر ہے اگر یہ چونکہ میں مہلے بیان کر چکا ہوں کہ آمنا اسمان ملک نے بیان میرا آپ کو ایڈمیٹ کر لیا کہ موقع پر موجود تھی اور ویڈیو پر ان سے کنٹنٹس انہوں نے ویریفائی کی ہیں لہٰذا یہ بھی جرم جو ہے آپ کی ننگی آنکھ دیکھ سکتی ہے نیکڈ آئی سے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس جرم کا بھی جس کسی نے بھی توڑ پڑ گیا ہے وہ آپ کو واجت اور پر نظر آ رہا ہے تو اس صورتحال میں بھی پولس ہام حالات میں کوئی ایسے حالاتوں پر گرفتاری کرتی ہے لیکن اس جرم کی حال تک بھی کوئی گرفتاری حمل میں تاوق نہ لائی گئی ہے تیسرا جرم جو انسا ہے اس پہ ہمارا انویسٹیگیشن میں ہم انسا ہے وہ اس چیز کو ہائیلیٹ کریں گے پولس کو ہم کائل کریں گے اگر پولس نے بغیر ویڈیو دیکھے ہماری نریشن آف ایف آئی آر پر یعنی کہ ہماری درخواست کے مندرجات پر مندرجات وہی بنیاد بناتے ہوئے ایف آئی آر درچ کی ہے تو تیسرا جرم انہوں نے لگایا پانسو چھے ہمارا اس پہ ڈسپیونٹا ہے یہ پانسو چھے جرم نہیں باتا یہ پانسو چھے آگے سب سیکشن ٹو ہے یا اس کو آپ فائک زیرو سکس بی کہلیں یا سب سیکشن ٹو کہلیں یہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو دھمکی دیتے ہیں عام حالات میں جیسے میں آپ پر سن میں بیٹا ہوں اور اگر